سلام علیکم جی امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا جی ویلوک چھوٹا سا کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ میرے سامنے یہ دیکھیں آلو پڑے ہوئے ہیں میں بنانے لگی ہوں آلو کے بچیا اور یہاں پہ میں نے چائے بنا لیے تو یہاں پہ میں نے رات کی تندور والی روٹی جو ہے نا وہ گرم کر لیے سرسوں آئل کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سرسوں آئل میں لے کے آئی تھی کل دوسرے والے آئل میں نے چھوڑ دی ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں یہ سرسوں آئل ہی میں یوز کرتی تھی بیچ میں سے میں نے پھر جو اینا نہیں لے کے آئی کیونکہ میں لے کے آتی ہوں کولو سے اور کولو سے پھر جو اینا کوئی لے کے آیا نہیں تھا جو ہے نا دوسرا آئل شروع کر دیا لیکن میں یہ سرسوں آئل ہی یوز کرنا پسند کرتی ہوں آپ بھی آپ بھی ضرور جو ہے نا یہ سرسوں آئل ہی یوز کریں تو میں نے اس طرح سے نا اس شیئر میں پتلے پتلے گول گول میں نے کھاٹ لیاں باقی بھی میں کاٹتی ہوں بھی میں پہلے ناشتہ کر لوں مجھے بھوک لگ رہی ہے بچے ہو رہا سب سو رہے ہیں نہیں تھی دکان پہ اپنے لیے دودھ لے کے آئی ہوں پتی لے کے آئی ہوں دس روپے والی تو میں نے اپنے لیے چائے بنایا ہے چھیکے ہیں یہ دکھیں کہ مکریم جو ہیں میں پہً بٹھ flight ٹھیک ہوں 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 تک ہوں لوسے ہوں ہوں کہ یہ بڑے ہی پیارے ہیں یہ یہ کہا ہوگیا کہا ہوں گے اپوachtsAKE آہ ڈٹو اٹھو کیا ہوا کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ نے بازو ادھر پسایا ہوا اپنا ہے چلو کو کھڑے ہو یہ فی میل ہے اور یہ میل ہے یہ دیکھیں یہ فی میل میری کچھنی پیاری ہے پیاری پیاری ہے یہ جکہ میرے پاؤں کھاڑا ہے یہ میرے پاؤں کھاڑا ہے ہماری میں بھر کے ہاتھ لے کیوں ہی در پودوں کو پانی وغیرہ دینے کے لیے یہ میں نے پتیلے وغیرہ جو ہے نا میں نے کل اپنے چھوٹے بھائی سے دلوائے تھے یہ دے گئے یہ بڑا پتیلہ اور یہ بھی اور یہ کتبہ ہے میں سوچ رہی ہوں کہ میں پلاو کا یا بریانی کا کوئی کام کر لوں باہر جو ہے نا چھوٹا موٹا سٹال وغیرہ لگا کے تو بریانی جو ہے نا میں یا پلاو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں بریانی بناوں یا پلاو بناوں تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے بہت زیادہ کہ اللہ تعالی مجھے اس کام میں کامیاب کرے اور حمد دے الحمدللہ میں مشکلوں سے گھبراتی نہیں ہوں میں اپنے حوصلے جو ہے نا وہ بلند رکھتی ہوں تو اللہ پہ توقع رکھتی ہوں اللہ مجھے کبھی بھی جو ہے نا مایوس نہیں کرتے اور وہ تو کسی کو بھی نہیں کرتے اللہ کی ذات ہی ایسی ہے چلیں جی چھوٹی کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر کڑک کڑک کتنی مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں چائے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی لگ رہی ہے تندور کی جو روٹی ہوتی ہے بس بات جائے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے دعا کرنی ہے آپ نے میرے لیے اللہ تعالی مجھے کامیاب کرے اور میرا اچھا روزگار چلے کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں چھوٹی بہن ہے چاچو کی بیٹی قضل لگتی ہے بہنی ہے تو اس کی طبیت بچاری کی کافی دنوں سے خراب ہے مجھے اس کی بہت زیادہ سکر ہے اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی بہت زیادہ فکر ہے میں انشاءاللہ آج یا کر ضرور آؤں گی آپ سے ملنے آپ کا حال چال پوچھنے اور مجھے آپ کی دل سے بہت زیادہ فکر اور قدر ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو صحیح تندرستی کے ساتھ نوازیں اور لمبی زندگی دیں اور اپنے بچوں اور اپنے گھر میں شاد و عباد رکھیں اللہ تعالی سب بیماروں کو شفا دیں اللہ تعالی سب بیماروں کو شکر ہے میں چلتی ہوں آلو کی بجیاں چاہے میں تھوڑی سی اور بھی ہوں گی چھلکیں میں نے آلو چھل لیا تھے وہ ڈال دیتے ہیں کوڑے والے شاپر میں بس گھر سے ٹائم ہی نہیں نکلتا بندہ کہاں جائے اور کیا کرے سارا دن بس اسی طرح یہ کر لو وہ کر لو ہی چھلکیں اس سے نکال دیں پیاری سی کڑا ہی وڈیو کو کرنے لی پورا ووچ کیا کریں اس کو ہم کھنگال لیتے ہیں اچھی طرح سے ہے کیونکہ رات میں جو ہے نا کوئی کیڑے مکوڑے ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں یا مٹی وغیرہ پڑھ جاتی ہے تو ان کو لازمی جو ہے نا دھولے بے بطلوں کو بھی چائے میں نے نکال لی اپنے لئے اس کو ادھر رکھ دکھیں پاس لیسن پڑھا ہوا ہے یہی اسی کا ہم تڑکہ لگائیں گے سیمپل والی بجی ہے اس میں کوئی ہم نے جو ہے نا وہ نہیں ڈالنا ٹماٹر وغیرہ پیاز کچھ نہیں ڈالنا جانے جی بناتے ہیں سیمپل طریقے سے آپ ضرور اس کو وچ کیجئے گا اور ضرور اس کو بنا کے گھر میں ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بچے خاص پر بہت شوق سے کھائیں گے دنیا پیس لیا یہ دیکھیں میں گھر پہ پیستی ہوں یہ دیکھیں اپر میرا سارا جو ہے نا یہ دیکھیں ٹوٹ گئے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا سابد رہ جاتا ہے بسم اللہ الرحیم چھوڑا 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 جو ہے چھوڑا دھنیا جو ہے نا یہاں آپ گھر پہ پیستی کریں سابد لا کے اس کو گھر پہ پیستی کریں باہر کے بہت زیادہ اس میں مکسنگ ہوئی ہوتی ہے اچولے پہ اس میں ڈالتے ہیں زیرہ سارسوں آئل بسم اللہ الرحیم بس جو این اب بلکل بھی ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا مرچیں میرے پاس یہ بھی میں نے ڈرائی کر کے رکھ رہا ہے بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا مپرائی کر لیتے ہیں کھانوں میں آئل جو ہے اور نمک مرچ مسالے وہ ذرا کم ہی رکھیں میرے بھن میں جو میرے بچے ہیں یہ کم مسالہ جو ہے نمک مرچ پر سن نہیں کرتے میں تھوڑا سا بس ہری میرچ جو ہے نا اس سے میں اس کو تھوڑا سا سپائسی کر لیتی ہوں لال میرچ میں زیادہ نہیں ڈالتی چلیں جی اب ڈالتے ہیں اس میں ڈرک لیسن ڈرک لیسن کو بھولنے سے ساتھ اس میں ڈال دیتے ہیں آلو ڈالو ڈال دیے ساتھ اس میں ڈالتے ہیں ہم سپائسیز یہ جو کٹی بھی میرچ ہوتی ہے لال وہ میں ڈال رہی ہیں اس میں اس میں کٹی بھی ہوتی ہے یا پھر ہری میرچیں ہوتی ہیں تین چمچ میں نے ڈال دی ہے کیونکہ آلو بھی ماشاءاللہ زیادہ ہیں ڈیڑھ کلو آلو ہے تو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں دو چمچ میں اس میں ڈال رہی ہیں جو ابھی میں نے پیسا ہے یہ بھی میں ڈیڑھ چمچ ڈال دوں گی یہ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے بچوں کو تو خاص کر یہ بہت پسند آنے والی ہے ضرور بنائیے گا تین کو کرتے ہیں مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہری میچیں میں نے کٹ کے رکھی میں آدھی ڈال دوں گی اور آدھی میں بعد میں گارنش کے لیے ڈکھوں گی 5-6 منٹ آگ آہستہ ہی رکھوں گی جب یہ گلنا شروع ہو جائیں گے گل جائیں گے تو میں تھوڑی سی آگ پیس کر کے اس کو بھون لوں گی تک سے آپ کو اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہی پانی میں گل جائیں گے تو دیتے ہیں ڈھکن ڈھک کے اس کو پانچ منٹ پکاتے ہیں میں نے یہ دیکھیں کچن بھی ساف کر لیا تھوڑا سے برطن پڑے میں یہ بھی دھولیتی ہوں اب بس میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ ان کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے سہد دے میں بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں کرتے ہیں ماشاءاللہ اپنے پانی میں ہی گل رہے ہیں پانی میں ہی پانی نہیں ڈالنا ہے بڑے ماشاءاللہ اپنے ہی پانی میں یہ سبزیاں ہوتی ہیں جتنی بھی پانی ڈالنے کی اپنے ہی پانی میں بہت اچھی سی گل جاتی ہیں پھر سے ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں ابھی آلو کچھے ہیں ہمارے آلووں کا کیا حال ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے آلو گل چکے ہیں یہ دیکھیں ایک ہاتھ ہے میرا تو میں پکڑ نہیں سکتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو یہ دیکھیں ہمارے بڑے اچھے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ رہے ہیں ہم نے کٹ کے رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے سپرنکل کر دیتے ہیں اور یہ جو ہری مرچے میں نے رکھی تھیں گارنش کے لئے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو اپر سے ہم ڈھک دیتے ہیں چلیں جے بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی ہماری آلو کی جو بھجیا ہے کتلے اس کو اصل میں آلو کے کتلے بولتے ہیں تو ہمارے آلو کے کتلے بن کے ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی آپ نے ضرور ان کو ٹرائے کرنا ہے تو یہ پراتھوں کے ساتھ سادہ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چاول کے ساتھ جس چیز کے ساتھ مرضی کھائیں یہ بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی لگتے ہیں تو دیکھیں ہمارے لیلے جو ہیں وہ بھی کھا پی کے ارام سکون سے بیٹھے میں ناشتہ واشتہ کر کے تو آلو کی بھجیا بھی میں نے پکا لی ہے اور چائے شائے پی لی ناشتہ کر لیا بچے اٹھیں گے ان کو ناشتہ کرواؤں گی اور دوائی لے کے دوں گی ان کی طبیت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے بہت زیادہ کھانسی ہے ان کو آپ ان کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے گھروں میں شادو عباد اور خوش رکھیں تو نیک تمناوں کے ساتھ اور میرے لیے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے کہ میرا جو کاروبار ہے جو میں چھوٹا سا سٹارٹ کرنے لگی ہوں ابھی تھوڑے سے چاولوں سے میں سٹارٹ کروں گی اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیسے جیسے کام چلے گا تو میں بڑھاتی جاؤں گے تو آپ نے مجھے ضرور دعا میں یاد رکھنا ہے اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور مجھے کمنٹ بھی کیا کریں ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ